پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے تو بہرے صورت یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا یہ آیت بھی سر ملک ہی کی ہے آیت نمبر 28 جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کافر جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں یہ آپ سے کر رہے ہیں ذرا ان سے پوچھو تو سہی کہ اگر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو اور ان کے صحابہ کو اگر اللہ تعالی حلاق کر دے یا وہ قتل کر دیے جائیں تب بھی یہ کافر جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا یا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر رحم کرے یعنی بتانا یہ ہے نا کہ ایک مسلمان ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ سے امید بھی کر رہا ہے اور اللہ سے ڈر بھی رہا ہے یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں وہ ہے امید اور ڈر کے درمیان میں وہ ہے لیکن ایک کافر جو ہے اس کو عذاب سے کون بچائے گا اس کے کفر کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے کیا اسے کوئی اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات دے سکتا ہے ہرگز نجات نہیں دے سکتا یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک دھمکی دی ہے ایک طرح سے ڈر آیا ہے لیکن تمہارا کیا معاملہ ہوگا تم تو اپنے کفر پر اڑے ہو وہ تو ایمان لائے ہیں کم از کم ان کو امید ہے کہ اللہ تعالی جنت عطا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی جہنم سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں وہ ہے لیکن تمہارا کیا تمہیں تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تمہیں تو جنت اور جہنم پر ایمان ہی نہیں ہے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے کون بچانے والا ہے لہذا ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو دھمکی دی ہے ان کو ڈرائیا ہے اب آگے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت تم سے چھین لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمت لا کر کے دے گا انشاءاللہ اس کا ذکر ہم لوگ اگلے درس میں کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ قیامت کے احوال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح کے حالات میں ہوں گے ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو بہت سالے لوگوں کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ لوگوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور کون کون وہ لوگوں گے اس کا بھی ذکر کیا گیا اسی طرح لوگوں کو کپڑا پہنائے جائے گا کیسے پہنائے جائے گا وہ بھی آپ کو بتایا گیا اس طرح سے جو مختلف حالتیں ہوں گی نا کل قیامت کے دن لوگوں کی اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی نا کہ انہیں جو ہے ان کے مال ہی کے ذریعے سے داگا جا رہا ہوگا یعنی وہ لوگ جو اپنے مال سے زکاة ادا نہیں کرتے تھے نا تو کل قیامت کے دن ان کا کیا حالت ہوگی آخرت میں وہ کس طرح کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہوں گے کس طرح کی ان کی حالات ہوں گے ان کے حالات کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں سنے ربی دعوت کی حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے یعنی وہ اس کی زکاة نہ ادا کرے تو قیامت کے روز اللہ اسے اس طرح کر دے گا کہ اس کا جو مال ہے وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس آگ کے تپائے ہوئے مال سے اس کی پیشادی کو اس کی پسلی کو اور اس کی پیٹ کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ ترا مال ہے جسے تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور اس دن کی مقدار پتہ کتنی ہوگی وہ ایک دن ہمارے دنیا کے دنوں کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور پھر وہ اپنی راہ دیکھ لے گا یا تو اس کا ستھکانہ جنت ہوگا یا جہنم وہ اسے دکھا دی جائے گی اسی طرح وہ شخص جس کے پاس بکریاں تھی اور وہ بکریوں میں زکاة ادانی کرتا تھا اس میں حق نہیں دیتا تھا تو ایسی صورت میں کل قیامت کے روز اس کی بکریاں اس سے زیادہ موٹی ہو جائے گی جو پہلے تھی یعنی جتنی نارمل بکریاں تھی نا اس کی اس سے زیادہ وہ بکریاں موٹی ہو جائے گی اور پھر ایک کھلے میدان میں اس کو پھیک دیا جائے گا اس آدمی کو اور وہ بکریاں دوڑے گی اس میدان میں اور اس کو اپنی سنگوں سے مارے گی اپنے پیروں سے اس کو کچلے گی اس شخص کو وہ بکریاں اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن کوئی ایسی بکری نہیں ہوگی جس کی سنگ تیڑی ہو اس دن ان بکریوں میں کوئی بکری ایسی نہیں ہوگی جس کی سنگ تیڑی ہو یا کوئی ایسی بکری نہیں ہوگی جو بغیر سنگ والی ہو سب بکریاں سنگ والی ہوگی سب کی سنگ سیدھی ہوگی اور وہ ان لوگوں کو کچلے گی ان لوگوں کو سنگ مالے گی جو زکاة مال سے ادانی کرتے تھے اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس اوٹنیاں تھی اور وہ اوٹ میں زکاة ادانی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے بھی ایک چٹیل میدان میں پھیک دے گا اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین اس میں اوٹوں کو دوڑائے گا وہ اوٹ اس شخص کو اپنے پیرو تلے کچھ لیں گے جو ان میں سے زکاة ادانی کرتا تھا اور یہ پورا معاملہ ہوگا نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہاں پر ہوگا اور وہاں کا ایک دن کیسا ہوگا آپ کو پتہ ہے ہمارے دنوں کے پچاس ہزار سال کے برابر پھر ان دونوں کو بھی یا ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف لہذا یہ حالات ہوں گے ان لوگوں کے جو زکاة ادانی کریں اس طرح سے ہر کوئی مختلف حالات میں بٹا ہوا ہوگا انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اگلے دروس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں